خدا عمد کی شکر بزاری کرتے ہیں اس کے بڑے فضل کے لیے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہے آج کی اس خوبصورت سبو کے لیے اور اس بات کے لیے بھی کہ ہمارے پاس خدا کا زیادہ کلام کہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور اس سے تربیت پاسیں آئی جی میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام سے بائی بل اکدس کو بولیں اب دیکھیں گے نئے ادناوہ میں سے رسولوں کے عوال کی کتاب اس کا باب نمبر آٹھ اور اس کی پہلی آئی جی مبارکہ سے خدا کی کلام کی طلاب تھے نکال لیا تھے بڑے غور سے سنیں گے اسی دن اس کلیسیا پر جو یوریشنے پر تھی بڑا ظلم برپا ہوئے اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیاں اور سامیہ کے اطراف میں پراغندہ ہوتے ہیں اور دیندار لوگ ستیفنس کو دفت کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتب کیا اور ساوہ کلیسیاں کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر جا کر گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گسیڑ کر کیسے دیں گھینج کر گسیڑتا ہوتا پکڑ کے کیا کراتا کیا کراتا سو یہ شروع سے ہے کہ مسیح کی کلیسیاں پر جو ازارسانی ہوتی ہے اور بہت سے احسن لوگ ہوتے ہیں جو ازارسانی کروانے والوں میں شامل ہوتے ہیں آگے دیکھیں پس جو پراغندہ تھی وہ کلام کی خوشکبری دیتے ہیں جو بھاپ کو گئے نا یوشن کو چھوڑ کر بھاپ کو گئے لیکن وہ گھر کیا رہے ہیں کلامی مقدس میں کیا لکھا ہے خوشکبری گاسپل شیرر پہ ہو اور فلیپوس شہر سامریاں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اب یروشنم میں پرسیکوشن ہوئی ہے یروشنم میں لوگ جو پرسیکوٹر تھے وہ جب پتر پتر ہوئے ہیں اردگرد بھاگے ہیں بعد نہیں آئے خدا کو پھر دوسرے جگہوں پہ لے گیا ہے دوسری جگہوں پہ جا کرے اور پھر فلیپوس شہر سامریاں میں آگر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موج سے فلیپوس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر دیکھ کر ملتفاق اس کی باتوں پر کیا لگایا یہ لگایا کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے نبات روئے ہیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل لیں اور بہت سے مفلوج اور نگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں کیا منائی رہی بڑی خوشی ہو یہ ستائے ہوئے لوگ پراغندہ کیے ہوئے لوگ پرسی کیوٹڈ لوگ سامریاں میں گئے ہیں تو وہاں لگڑوں میں چلنا شروع کر دیا ہے لوگوں میں شفاہ پانا شروع کر دی ہے اور اکلام کرتا ہے اس شفاہ کے اور اکلام کی تعلیم کی وجہ سے کسی ایک محلے میں نہیں اکلام کرتا ہے شہر میں خوشی بنائی آج ایک دنچی چیز کو میں زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رضا رسانی ٹھے دفعہ پہلے بھی میں نے اکلیسیاں میں اس میں بات کی ہے اور میں پت سے چاہتا ہوں کہ ہم اس میں پات چیت کرتے نہیں تاکہ اکلیسیاں کو بیغان ملے جب مقدس ستفنس کو سنسار کر کے شہید کر دیا گیا تو اکلام کہتا ہے اکلیسیاں پر بڑا زند برپا ایک خوف کی فضاء رسولوں کے علاوہ جتنے ٹیسیاں لوگ تھے وہ دوسرے اطراف میں دوسرے شہر میں کیا ہوئے بھاگے بھاگے ہوئے اس موت کے منظر کو دیکھا کہ کیسے اس کو پتھر مار پار کے کیا کیا ہے سنسار کیا ہے اب یہاں آج وہ مسیح کا لیول نہیں ہے جو اکتدائی کلیسیاں نے تھا پر اس کو برقرار نہیں رکھا گیا جو اکتدائی کلیسیاں جو وسیح پر ایمان کرانے والوں کی جماعتی مہادار لوگ تھے جن کی وجہ سے انجیل مقدس کا پیغام ہمارے تک پہنچا وہ پیغام آدمی کا تعدادہ ہے آدمی اس میں کنجائشتی بلکہ طاقت ہے کہ وہ زندگیہ بڑھتا ہے زندگیہ کو تو بدیل کرتا ہے لیکن اس پر سنانے والے اور اس پر حمل کرنے والوں کا فکران ہے دونوں طرح سعود جو بعد میں پالوس بنا یہ کرتا کیا ہے اس کو خاص آشری بار ہے اس وقت کے مذہبی جو لوگ ہیں وہ اس کو ان کا دست شکت حاصل ہے کلیسیہ کی بڑھتی کو روکنے کے لیے یہ مسیحوں کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے ظلم کرنے والوں میں شامل ہو کوئی اس کو پوچھے ہاں مردوں اور مردوں اور عورتوں کو گسینا جاتا ہے تو شدد کی ذاتی ظلم کیا جاتا ہے ان کو ٹان سے مار دیا کیوں اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بیغام نہ پھلیں میرے سمیت اور جتنے دیکھ رہے ہیں میں سوال کرنا ہوں کیا میں نے اور آپ نے ہم نے آج رکھ ایسا ظلم دیکھا کیا ہم نے ایسی تکلیف برداش کی کیا ہم اس طرح کی تکلیف سے آج کا گزرے ہیں نہ ہم دعا کرتے ہیں نہ ہم روزہ رکھتے ہیں نہ ہم روٹی دوڑتے ہیں نہ تعلیم پاتے ہیں اور پاکت رکھتے ہیں اور نہ ہی جتنا کچھ سیکھا ہے اس کا پرچار کرتی ہے ہم سے بھلی تو وہ سامنی عورت تھی جو پتہ ایسی مسیحی نہیں تھی جو سنڈے سکول بھی اس نے ایکرنگی کیا تھا وہ کسی یوتھ بائیبل سٹڈی میں بھی نہیں جاتی تھی انیسیٹ کریں وہ کسی یوتھ بائیبل سٹڈی میں نہیں جاتی تھی نہ ہی وہ کسی ایسی کروینشن میں کروز سیڈ میں گاتی تھی اس نے بڑے بڑے استعمالت نہیں دیکھتے نہ ہی اس کو بڑے سر لے کے ساتھ گیر کانے آکھے تھے نہ اس کے پاس مہکا پھوٹا نہ کوئی سانڈ سسٹم تھا نہ کوئی لائٹنگ تھی کوئی ایکوئی پیٹس نہیں تھے تھا تو اس کے پاس یہ سمسی جس میں اس کے زیدگی بڑے Berg کچھ پیسے دے گے خدا کے بندے اس سے بھاگ کر اس کے لئے کرتے ہیں خدا کا بندہ کیا کہتا ہے سونا چاندی میرے پاس رہی لیکن یہ سوشی کے نام سے اٹھ آج کلیسیاں اکتیار کھوچ بھی ہے اکتیار بہتا گھوچ چکا ہے انسانوں بھی اپنی باتوں کلیسیاں کی وجہ سے اور ہم کہتے ہیں کلیسیاں کو سونا ہے چاندی ہے راست کے پیتر ہیں گریگ تیم میوا اور لوگوں کو بھانٹرے کے لئے چیزیں ہیں رول قدرز کی طاقت کی بات نہیں کرتے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے مانکلے میں بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کا ایمان کبزور کرنے کا باعث بھی ہمیں ہے مجھے بتائیں ایک مندہ بابتسمہ لیتا ہے بابتسمہ لے کر وہ اپنی روش چینز نہیں کرتا اپنے گھر مالوں کے لئے وہ کیا میسل ہے اس کے جو بہن بھائی ہیں اس کی جو بیوی ہے اس کے جو بچے ہیں جس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے اس کے لئے وہ کیا میسل ہے ادھر ایک عورت ہے جو مسیح سے مانی مانتی ہے مسیح کو جب وہ جواب دیتے ہیں تو یسوسی اس کو سارا کچھ بتا دیتے ہیں وہ سامریا میں اٹھا کر کہتی ہے دیکھو دیکھو مجھے ایسا حالی بھی گیا جس نے میرے سارے کام بتا دیا ہم یہ کہتے ہیں دعاوہ بھی چپی جانی آنے تے کام بھی چپی جانا بغل میں چھوڑی اور موں میں راب راب دنیا جاری بھی ساتھ ساتھ اور یسوس بھی ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو ایک میلا بنا دیا ہے جتے تو گوڑے بھی لگے رہے ہیں گوڑا لیاں تیلے بیاں بھی نکلے دیاں جتے کھانا پینا بھی ہیں جتے موضہ خوبی تلٹ دیا ہے جتے عبادت بھی ہو رہی دنیا داری کی نال نہ آلے تو مسیحت بھی نال نہ آلے جس کا نتیجہ جس کا سباب و باعث یہ ہے کہ نہ ہم خودت و بدین ہیں اور ہمیں دے گا دوسرے کی کسی طرح یہی تبدیل ہے وہ گرامر تو ہے ہمارے دور سرائل کر چکی ہے جس کے سباب سے دوسرے یسوسی سے روستانس نہیں ہو پائے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیغام تو زدہ ہے پیغام تو لا تبدیل ہے اس کی کریڈیبیلٹی ہے کہ یہاں کلیسیا کو تباہ کیا جا رہا ہے کلیسیا پر سلم برما ہو رہا ہے اور وہ سامنیاں پر جا کے موضہ دکھا رہے ہیں یسوس کے نام کی مسیحیہ میں دکھ رہا ہے یہ کمفرٹیبل ہونے کا نام نہیں ہے آرام دائب ہونے کا نام نہیں ہے پرسکون یہ سچی کے پیچھے آگے ہیں مسیح کے ساتھ جھوٹ جانے کے بعد آپ کی لگا چینڈ ہو رہا نہیں چاہیے آپ کی اٹھے پیچھے چینڈ ہو رہا نہیں چاہیے دیکھیں آپ کسی سوسائٹی کا حصہ ہے کسی گروپ کا حصہ ہے کئی کسی کتے کے بیٹی پانڈ آ لیا آنٹی ہوں کتے کوئی گروپ چلونا لیا انکل ہو جب آپ چرچ میں آگے ہیں تو آپ نے اپنے وہ تریقے کا چرچ پر پلائی نہیں کرنے کہ کرنے چاہیے آپ نے وہ اپنے تریقے کا چرچ میں نہیں چلانے آپ نئی خلوق بن گئے ہیں نئے ماندار بن گئے ہیں اور آپ نے اپنے روئیہ چینڈ کرنا ہے اپنا تریقہ کا چینڈ کرنا ہے اور اس تریقے سے چلنا ہے کہ لوگوں کو یہ میسیج کرنے ہو جو یہاں لکھا ہے لکھا ہے ابھی سٹیفنس پر شہید کیا گیا ہے شہید کرنے کے بعد شہید کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا ہے انہوں نے اس کو باہر پاپلی سنسار کر کے پھر گھروں میں لوگوں کے بہروں بیٹھیوں اور بچوں گڑوں گڑوں پر ہاتھ ڈالا تھا اور ان کو گسیڈ گسیڈ باہر آ رہے ہیں اور خوف کیا پیتا کر رہے ہیں انہوں ماریا سے اے ناں کچھ کے جبان لے آ رہے ہیں جیڑا مسیح میں ایمان لے ایڈا ہاتھ دے اور ہوا کیا ادھر سنسار کیا گسیڈہ مارا دعا کیا اور پورے کا پورا شہر مارا سے پوچھوکے پوچھیاں منا رہے ہیں بتانا یہ چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے اندر پیتا کیا ہوا خوف شیطان کا آپ دعا میں اور خدا کے کلام سے منحرم رہے ابلیس یہی چاہتا ہے آپ دعایی نہ دے ابلیس یہ چاہتا ہے اور دعایی نہ دے وہ آپ کے احساسات کو ڈاگر کرتا ہے کئی دفعہ ہم اس سوچ میں کہ لوگوں کو پسائے نہ چاہے ہم خریشن کسی کو کوئی یہ کہہ دے نا اپا ہی تمہیں تو مسیحی لگتا ہے ہی نہیں وہ انہیں چاہی بھولی رہے گا تک دستے گا ہی نہیں کھونے تو پانا ہاں لگتا ہے ہاں مہم سیحی اور تیلی سے ویکھو میں مسیحی نہیں لگتا ہے تہہو اور تو دامہ مہم سیحی لگتا ہے کی لگتا ہے مسیحی لگنا چاہیے نا مسیحی لگنا چاہیے دیکھیں ہمشی بھی تو مسیحی ہیں نا کنے کارے نے ہمشی چاہے ہیں ہمشی ہمشی ہیں نا کنے کارے نے ہمشی فردی ہمشی کے تو کنے مسیحی کے مان سارے ہمشی فریقہ لگتا ہے یا سو مسیحی کے مان لیا دی بلیک ایفریکل سارے ہمشی مسیحی لگنا چہرے سے نہیں ہے مسیحی لگنا نیل سے ہے مسیحی لگنا مسیح کے اوپر ایمان لائکے مسیح کا طور طریقہ بنا کے مسیح کے شریعت کو مسیحی محبت کو مسیح کے کلام کو اس قدمت پر برا کر کے دنیا میں لے گانا جو ہے یہ مسیحی ہے اور سامری اور ان کی طرح مسیح کے پاس مسیحی ہے شہرے کی شماحت کو کیا کرنا ہے شکلہ سونت کو کیا کرنا ہے دکھ اٹھا کے مسیحی تو ایسے گزر کے لیکن رات کو میں ایک بات شرط کرا تھا ایک بچہ اپنی باپ سے پوچھتا ہے خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے اس کا باپ کہتا ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھ وہ دیکھتا ہے تو آسمان بہت بڑا ہے وہاں سے ایک جہاز گزر رہا ہے اپنی بیٹے کو کہتا ہے جہاز کتنا بڑا ہے وہ اپنی بیٹے کو بیٹا باپ کو کہتا ہے اڑھ رہا ہے وہ آمینے کی چھوٹا رہا ہے اپنے بیٹے کو نہ وہ دور بھی دیتا ہے ٹیلیسکوپ سمجھے ان کے رہے وہ اکھنا لاؤ جہاز گزر رہا ہے وہ زوم کا یہ کیاپری سے زوم کرتا ہے اس کو کہا ہے اس کو زوم کر قریب وہ زوم کرتا کرتا ہے جو ہاں کے قریب لے جائے کہتا ہے واہ آہ ڈیلیسکوپ سمجھے کیوں کو کہتا ہے وہ کہتا ہے ہو میرے پاپ اس رہاں کو کون پڑا ہے پتا ہے کیوں اس نے زوم کر کے تو وہ دور بھی اس کی قریب لے جائے اس نے کہا بیٹے جدو دوروں خدا خوبیت پہ چھوٹا لگے گا دانو لگے گا خدا شپانی دے سکتا ہے خدا حالات نہیں بدل سکتا خدا میرا کارو مار نہیں بدل سکتا خدا میرے گھر کو نہیں بدل سکتا خدا میری زمیدی کو نہیں بدل سکتا منہ شفا نہیں بدل سکتی میں بے گر بے یاد و مددگار ہوگا میں تکلیف میں ہوگا مجھے ٹی بی ہے ڈما ہے گینسر ہے کوئی بھی مند ہے لا علاج پر ماری ہے مجھے لاغ ہوں آپ کو نکامی ہی نکامی نظر آئے گی آپ کو یہی نظر آئے گا میرا کچھ نہیں ہو سکتا میرا کچھ نہیں ہو سکتا بلکل ایسے جیسے پیارہ بارہ بار سالیوں عورت دو سالہ سے بیمار کی دور رہ کر تو وہ بیمار ہی رہی لیکن قریب آکتا مصیح کا پلانا چکا ہو شکا مولنا تمہیں کمیٹ اپن تمہیں دور رہ گے چلانے سے باہت دیا ہے یکسو 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 کنا دولا کے بیٹے انہیں دو مجھ پر رہت کر یہ حال ہوا مصیح نے پاس دایا پاس سالے سے اس کا پوچھا تو کیا چاہتا مصیح نے کامت چاہتا میری آگے کچھ کھل گئے مصیح نے ہاتھ رہا اور کہا لے دیکھ کاما مصیح آگے وہ پانچ روکیاں تو بچھ گیا جب تک دور رہی اس بچے کے بیت پہ رہی انہوں میں مصانہ تھا لیکن جب وہ دو رکھ پانچ روکیاں بچھ گیا میری مصیح کے ہاتھ پہ آگئی وہ پیس پر کر ہزاروں نے کھایا بھی اور ٹوکروں میں ٹوکریں بچھ گئے کیونکہ وہ پاس آگئی جب تک ہم اسی سے دور رہیں گے اس کے پاس نہیں آئیں گے آپ بیمار رہیں گے کئی لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں کئی لوگ بے اعداد ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں کئی لوگ بے روزتار کے گھروں پہ بیٹھے ہیں ہاں منجھے سے بیک کے بین کے بین کے بین کے موڈر لہا اس پر رکھیں مسیح کے پاس ایک شنس جس کا نام نوان کھوڑی تھی نوان کھوڑی تھی اس کے گھر میں ایک اصیر بچی کام کر دی جس کی اوپر چھے ساتھ اس کے امان کا تذبرا دی وہ بچی کہتی ہے اگر یہ بندہ میرے ملک میں ہوتا وہ کھوڑی نہ رہتا ہارے لیے دعو کی بات کہ میں شرارت کے کاموں میں بسنے سے زیادہ تیرے گھر کا اس بچی کا امان رکھیں ایک چھوٹی بچی سرونگ فریک مصروع دیان کہ میرے ملک میں یہ ہوتا تو یہ کھوڑی نہ ہوتا وہاں کی فضاء وہاں کا مہار بھی خدا کی حضوری سے ناہور ہے وہاں کھوڑی نہیں رہتا بلکہ شفا یا بھگا تھا اس نے سنا وہ گیا جا کر ماجرہ بھیان کرتا ہے اور علی شاہد کو کیا کرتا ہے جا جا کے یتن میں کیا کر ساتھ گوتے لگا اس نے کہا اگر گوتے ہی لگانے تھے سپاہی بیٹھتا وہ تجھے سنتے اور سنکر میں میرے ملک میں ابانہ اور حرف اور جیسے بڑے حرف میں وہاں کر لیتا ہوں چل لکھلا اس کے سپاہی بھی جایا جید دے دوں کوئیس دوں کیوں کوئی ڈاکا ہم کر لی کہتا ہے تھوڑا کرتا اب کلام کیا کہتا ہے بات ہو رہی ہے کہ فلموس نے موہ سے دکھائی اور شہر مسیح پر ایمان لے جایا ادھر ایک شخص ہے جو ہے تو سردار رتبہ بلند ہے ہے نا رامی لشکر کا سردار لشکر میں کتنے شائع پرو ہزاروں جب آپ کو سپاہی ہوگے اور یہ اس کا سردار ہے اور سردار کوڑے کا مارا ہوا ہے اور کوڑ اس کو وہاں لے گیا جہاں سے وہ لوگوں کو عصیر کرنے لے گئے تھے جب آپ کا ایمان خدا پر ہوگا جب آپ کا بروسہ خدا پر ہوگا جب آپ خدا لوگوں کو بستا ہوں گے جب آپ خدا کے ساتھ لیں گے آپ کو عصیر کرنے والے بھی آ کے آپ کے سامنے گر جائیں گے کہیں گے جب ایشکا ہوں ہم نے شفاہ لگا ہم نے شفاہ لگا ہم نے شفاہ لگا جس بی فیٹفل جب لکھا ہے اس نے ایک گو تین چار ساتھ گوتے لگائے اور باہر نکلا ساتھ ماں گوتا لگانے کے بعد اس کا بدل کیسا تھا اللہ زائدہ بیسے کی طرح لرمو علائم یاد رکھیں ایسا جسم ایسا بدل شفاہ اللہ اور خدا کے بیٹے حیسوسی کے لوگوں کی معمولی سے ہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو نہیں ایسی شفاہ کا پاکہ مل سکتا ہے آپ کتی نے ڈاکٹروں کے پاس سا لے لیں ہاں آپ نے کبھی کبھی دیکھا آپ ڈاکٹر کو کہیں نا ڈاکٹر کے پاس مریض لے لیں تو ڈاکٹر کہے گا کسی دو گھنٹے پہلے لیا کہنا تو وہ سندہ کو کہا آپ پاہے بندہ تھا اس کے پہلے کمار گویا ہے انہیں دو گھنٹے پہلے لفنا دینا ہے ایسا جنہی یاد رکھتا ہے ہم گھپراتے ہیں چائنہ کے اندر اور ایران کے اندر مسیح تیسو تپڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کیوں؟ آئے دن وہاں قیادوں بنگ کی صوبتیں ہیں آئے دن وہاں چرچز کو مصمار کیا رہا تھا ہے چائنہ کے اندر بلسوس ایسا ہے آئے دن مسیحوں کو جکڑا جاتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے ان پر تشدد کی جاتی ہے جھوٹے وقدمات بنایا جاتی ہیں لیکن وہاں کے لوگ سب کچھ ہونے کے بعد جو اسی کا پلڑا نہیں چھوڑتے پڑھ کے اوروں کو بھی لانتاتے ہیں آئے اسی کا پلڑا پلڑا ہم تو بابتزمہ لینے سے وہاں آتے ہیں بابتزمہ لیتے نہیں سالہ سال پلانی کرتے رہتے ہیں امیل پوچھلا ابل پوچھلا پران پوچھلا بہو پوچھلا ہیں جب بہو مان گیا کہ ٹھیک ہے لیکن یہاں کچھ اور ہے وہاں سرد علاقوں میں بھی لوگ برف پکلا آگئے ہیں برف تھنڈی یق برف اس میں بیپٹائزم یہ ایک ایسا سلسلہ ہے نجات کا موضوع ہے جس کا فیصلہ نہ ماں نے کرنا نہ باپ نے کرنا نہ بھائی نے کرنا نہ کسی مشن نے کرنا ہے یہ آپ نے خود سے آپ نے خود سے کرنا ہے آپ پہ ظلم برفا ہو آپ تکلیف اٹھائیں آپ مشکلات میں سے گزریں لیکن مسیح کا جلال ہاں وہ مسیح کے جو آپ بھاراتی ہیں وہ کلام سہاں لیکن جا سکتا ہے ہاں یہ نا پر فٹو پر آیا ہے کپیاں میسے دیو دو نمبر کام کر دیو شراب بیج لشا کر دیو پورڈر بیج چرس پاندو میسے دیو ٹھیک ہو ایک ہے مسیح ہوں اندیویلہ ترسان میں لکھا رہا ہاں یہ دیکھ ٹیگ یا میبل نہیں لکھا غلط کام اگر ہے تو وہ غلط غلط کام غلط ہے غلط میں لکھا ہے کہ یہ تسری شرارت کارکے مکے کھا دیتے چکڑی کو ڈے لیے ہاں نا شرارت کی وجہ سے نہیں کی فورڈر انجیل کی وجہ سے کیونکہ انجیل کا پیغام ہی حقیقی پیغام ہے انجیل کے پیغام نہیں قوت طاقت اور فضل ہے جو روحوں کو بدلتا ہے طائب کرتا ہے مسیح کے پاس آنے کی ضرورت اور فضل بخشتا ہے اور اسے خدا پر جلال علیلویہ پائے پھر صرف کچھ کائیں ہمیں آپ کی بات کریں